موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 21 دسمبر پیر کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے علاقے کولوہ میں قابض پاکستانی فورسز پر مسلح افراد کا حملہ کلات خاران انوشکی کے پہاڑی سلسلوں میں قابض پاکستانی فورسز کا نیا آپرشن شروع افغانستان کے صبح کندھار میں دو بلوچ مہاجر آئی ایس آئی کے ہاتھوں قتل دشت اور طربت میں حملہ کر کے ریاستی فورسز کو نقصان پہنچایا بی ایل ایف گچک سے جبری طور پر لاپتہ خواتین اور بچوں کو ریاستی فورسز نے رہا کر دیا لاپتہ راشد حسین کی بازیابی کے لیے اتجاج میں شامل ہوں گے سورٹ لوہار پی ڈی ایم رینما علی وزیر جوڈیشل ریمانٹ پر سندھ پولنس کے حوالے افغانستان میں بام دماغ کا نو افراد حلق بھی زخمی سوماری وزیرستان پر خودخوش حملہ پندرہ افراد حلق یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز برٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ نو آبادیاتی اور غیر ملکی قبضے کے خلاف حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کے جنرل اسیمبلی میں قرارداد پیش کر کے بلوچ قومی موقف کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ اب بھی دنیا میں نو آبادیاتی نظام اور غیر ملکی قبضگیریت موجود ہے اور ان میں سب سے بڑا قبضگیر خود ریاست پاکستان ہے چیئرمن خلیل بلوچ کے مطابق جس طرح تاریخ اور ارتقاء کے اصولوں کے خلاف پاکستان تشکیل دیا گیا اسی طرح اس ریاست کا ہر قدم تضاد سے بھرپور ہے ایک طرف پاکستان بلوچ سمیت محکوم قوموں کی سرزمین پر قابض ہے تو دوسری طرف اقوام متحدہ کے جنرل اسیمبلی میں قوموں کی حق خود ارادیت کا قرارداد پیش کرتا ہے یہ اس صدی کا سب سے بڑا مزاک ہے اگر عالمی برادری نے اس قانون کو فائلوں کی زینت بنا کر عمل درامت نہیں کرایا تو یہ ایک اور علمیہ ہوگی چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے بنیادی چارٹر میں شامل ہے مختلف مواقع پر اقوام متحدہ اس باب میں قرارداد پاس کر چکا ہے اب بھی دنیا میں نوابادیتی نظام اور قبضگیریت بہت بڑا مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ اپنی چارٹر پر عمل درامت کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے یہ پاکستان کی کامیاب پالیسی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کا اپنے پالیسیوں پر عمل درامت نہ کرانے کا نتیجہ ہے اس بے عملی سے پاکستان جیسے قبضگیری بھی دیدہ دلیری سے قبضگیری کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قراردادیں پیش کرتی ہیں خلیل بلوچ کا کہنا تھا کہ ہمیں حیرت ہے کہ پاکستان جیسے دہشتگرد اور قابض ملک نے کیوں اس طرح کی قانون کی تجدید کے لیے قرارداد لائیا ہے بھام کر اپنی پالیسیاں ترتیب دینی چاہیے کیج کے علاقے کولواجت میں نامالو مسلح افراد نگہت لگا کر قابض پاکستانی فورسز کے کافلے پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے حملے کے بعد قابض پاکستانی فورسز کی اضافی نفری علاقے میں پہنچ گئی ہے جن کو جنگی ہیلیکوپٹروں کی مدد بھی حاصل تھی مقامی ذرائع کے مطابق حملے کے بعد دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ دیر تک جاری رہا قلات نوشکی اور خارانگ کے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل علاقے میں قابض پاکستانی فوج نے نیا آپریشن شروع کیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق فوجی آپریشن کا آغاز اتوار کی صبح کیا گیا جس میں زمینی فوج کو فضائی مدد حاصل ہے دوران آپریشن مسلح جھڑپوں کی بھی اطلاعات ملی ہیں علاقہ ذرائع کے مطابق شور پارود اور دیگر علاقوں کی طرف سے پاکستانی فوج کی گاڑیوں پر مشتمل قافلوں کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبکہ نوشکی اور خارانگ کے پہاڑی سلسلے محمدی اور سنگری سمیں دیگر مقامات پر گنشے پھیلیکپٹروں کو شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے افغانستان کے جنوبی صوبے قندار میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو بلوچ مہجرین کو قتل کر دیا ہے دوسری طرف بلوچ آزادی پسند پارٹی بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے دو بکٹی معجرین کو پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے قتل کر دیا ہے شیر محمد بکٹی کے مطابق دونوں افراد باپ بیٹے ہیں جو ڈیرہ بکٹی کے رہائشی ہیں جن کی شناخت گل بہار بکٹی اور علی مراد بکٹی کے نام سے ہوئی ہے شیر محمد بکٹی نے مزید کہا ہے کہ پنہاگزینوں کو محفوظ بنانے کے لیے اداری مکمل ناکام ہو چکے ہیں اور مہاجرین پر حملے جاری ہیں بلوچستان لبرائشن فرنڈ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیج کے علاقے دشت اور تربت میں قابض پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے ہفتے کے روز پاکستانی فوجی کافلے کی تین گاڑیوں کو سرمچاروں نے دشت کے علاقے میں گھات لگا کر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس میں قابض فوج کے پانچ اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ کئی اہلکار زخمی ہوئے قافلہ ایرام بارڈر پر بارڈ لگانے جا رہا تھا میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کیج ہے کے مرکزی شہر تربت میں ائرپورٹ چوک پر قابض پاکستانی فوج کی چوکی کو سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس میں ایک اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہوئے قابض پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے گچک سے جبری طور پر لاپتہ کرنے والے خواتین اور بچوں کو تشویشناک حالت میں رہا کر دیا ہے واضح رہے گچک اور ٹوبہ پشتکوں کے عوام نے گزشتہ تین روز سے خواتین اور بچوں کی بازیابی کے لیے گچک فوجی کیمپ کا گہراؤ کر کے دھرنا دیا ہوا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ جب تک بزرگ خواتین سمیت دیگر افراد کو رہا نہیں کیا جاتا اس وقت تک عوام دھرنا ختم نہیں کریں گے اس فیصلے کے بعد مجبور ہو کر تمام مغویوں کو فوج نے چھوڑ دیا ہے ہر نائی کے علاقے کوسٹ میں کوئلے کی ایک کان میں پیش آنے والے حادثے میں دو کانکن ہلاک ہو گئے ہیں کوہلو میں تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر گر گیا ہے جس کی سبب ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے جبکہ کوئٹا میں زمین کے تنازے پر فائرنگ میں ایک شخص زخمی ہوا ہے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز آف سندھ کی کنوینئر صورت لوہار نے لاپتہ راشد بلوچ کی لوہیتنگ کی طرف سے 27 دسمبر بروز اتوار کراچی پریس کلپ پر ہونے والے احتجاج کی بھرپور حمایت کر کے شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے خیال رہے انسان حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی جبری گمشدگی کو دو سال مکمل ہو رہے ہیں راشد حسین کی جبری گمشدگی کی خلاف سندھ نیٹورک اور ان کے لوہیتنگ کی جانب سے کراچی میں احتجاج اور کوئٹا میں پریس کانفرنس سمیت سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر آگے ہی مہم کا اعلان کیا جا چکا ہے کوئٹا میں قابض پاکستانی فورسز پر 18 دسمبر کی صبح ہونے والے دھماکے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے دھماکے کا مقدمہ محکمہ انسیداد دہشتگردی تھانے میں درج کروایا گیا ہے مقدمہ ایسے چو بروری احسان اللہ مروت کی مدیت میں درج کیا گیا مقدمے میں ایکسپلوسیو ایکٹ دہشتگردی اور خوف و حراس پھیلانے کے دفعات درج کی گئی ہیں پنجگور میں قتل ہونے والے سابر سلیمان کی لوہیقین اور سیول سوسائیٹی پنجگور تسب کی طرف سے ایک پرامن ریلی نکالی گئی ریلی وشبود اسٹوف سے برامد ہو کر حبیب بینک چوک پر آ کر ایک بڑے احتجاجی جلسے کی شکل اختیار کر گیا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شریک رہی احتجاجی شرکہ نے سابر سلیمان کے واقعے میں ملوث اہلکاروں کی خلاف مقدمہ درج کرنے اور لوہیقین کی خلاف بوگس مقدمہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا بلوچستان نیشنل پارٹی نے خوزدار سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کونسل کے ممبر سیاسی سماجی اور قبائلی رہنما حاجی جان محمد گرگناڑی کی اغوا پر حکومت کو دو دن کا آلٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مغوی رہنما دو دن میں بازیاب نہیں ہوئے تو بلوچستان بھر میں تمام شہرائیں بلوک کی جائیں گی بین پی کے مرکزی رہنماوں کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر پورا من جھالوان کی حالات کو خراب کر کے لوگوں کو آپس میں دستگریبان کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراختر منگل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ میر جان محمد گرگناڑی کے اخواقوں تین دن گزرنے کے باوجود ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی گئی مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے خلاف نہ ہی پرچا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ ان پر خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچ بار کونسل نے بین پی منگل کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ بندوبست پاکستان سندھ میں کراچی کی انستاد دیشتگردی عدالت نے پی ٹی ایم کے رینما اور ایمینے علی وزیر سمیت پانچ اپراد کو تیس دسمبر تک جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے عوالے کر دیا ہے اس سے پہلے پولیس نے علی وزیر سمیت پانچ کارکنوں کو کراچی کی انستاد دیشتگردی عدالت میں سخت اپازتی انتظامی میں پیش کیا علی وزیر اور ساتھیوں پر پاکستانی اداروں کے کلاب نازبہ الفاز ادا کرنے اور عوام کو اشتیال دلانے کے الزامات ہیں جن کے کلاب کراچی کے سوراب گھوٹتانے میں مقدمہ درج ہے پاکستان کی ڈپٹی چیئرمن سینٹ سلیم منڈوی والا نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے شیڈول کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ڈپٹی چیئرمن سینٹ سلیم منڈوی والا کا لاور میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ استیپے دینے کا پیصلہ سیاسی جماعتوں کا ہے اگر سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ہے تو ٹیک ہے سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن کے شیڈول کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا مارچ میں سینٹرز ریٹائر ہوں گے تو شیڈول آئے گا باقی جو مرضی کہتے رہیں افغانستان کے دارل حکومت قابل میں ممبر اسیمبلی آجی کان محمد وردک کی گاڑی پر عملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم نو اپراد مارے گئے ہیں افغان وزارت داکلہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق دارل حکومت قابل کے علاقے پی ڈی پانچ میں دماغے سے نو اپراد موقع پر ہی علاق ہو گئے دماغہ اتنا شدید تھا کہ اس سے تین گاڑیوں میں آگ لگ گئی دماغے میں بیچ سے زائد اپراد زکمی بھی ہوئے دوسری طرف صبح بعد گئی اس میں عسکریت پسندوں کے ایک عملے میں چھ سیکورٹی ایلکار حلاق اور چار زکمی ہو گئے سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب طالبان عسکریت پسندوں کے ایک گروپ نے کواجہ دوباردار کے علاقے میں نیشنل پبلک پروٹیکشن فورس کی چوکیوں پر عملہ کیا امریکی وزیر کارجا مائک پومپیوں نے روس پر امریکہ پر ہونے والے بترین سائبر جاسوس عملے میں ملوث ہونے کا الزام آیت کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سائبر عملے میں روس کا ہاتھ ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکی تبتیشکار اب بھی اس عملے کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا اور ممکن ہے کہ زیادہ تر معلومات کوپیہ رکھی جائیں گی سومالیا کے وزیر آزم پر بمعملہ کیا گیا ہے جس میں کچھ قسمتی سے محمد حسین روبلے محبوز رہے ہیں تہم ان کے تین محبوزوں سمیت پندرہ اپراد علاق ہو گئے ہیں سومالیا کی سرکاری نیوز ایجنسی سونا نے وزیر آزم پر عملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بم دماغ کا وزیر آزم کی آمد سے ذرا دیر قبل ہوا تھا وزیر آزم محمد حسین روبلے پر عملے کی ذمہ داری شدت پسند گروپ الشباب نے قبول کر لی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کدکش بمبار نے اسٹیڈیم کے اندر داکل ہونے کی کوشش کی ناکامی پر وزیر آزم کی سیکیورٹی سٹاب کے نزدیک کدکو بم دماغے سے اڑا دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیاں نے کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے کہ اور روس میں باقی امریکہ کے دو آخری کانسل کانے بھی بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے امریکی وزارت کارجا نے گزشتہ اپتے قانون سازوں کو بتایا تھا کہ اور روس کے مشرقی شہر ویلا ڈیو سٹک میں امریکی کانسل کانہ مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا جبکہ یککہ ٹرینبرگ شہر میں امریکی کانسل کانے میں کام کو عرضی طور پر موطل کیا جائے گا وزارت کارجا کی جانب سے کانگریس کو بیجے گئے نوٹیپیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کانسل کانوں کی بندش کا تعلق دوہزار سترہ میں روسی اکام کی جانب سے متحد امریکی سپارتکاروں پر آئیت کی گئی قیود سے ہے عالمی ادارہ سید ڈبلیو ایچو نے اعلان کیا ہے کہ کرونا ویکسین کی لگ بگ دو ارب کراکیں محبوظ کر لی گئی ہیں جنہیں اکسو نبے ملکوں میں مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا ڈبلیو ایچو اور دنیا کے کئی ممالک کے اشتراک سے کرونا ویکسین کی مساوی تقسیم کے منصوبے کو ایکس کے تحت دو ارب کراکوں میں سے ایک ارب تیس کروڑ ترقی پذیر ممالک کو پرام کی جائیں گی کو ایکس میں شامل گلوبل ویکسین آلائنس اینڈ ایمیونیزیشن کے سربراہ ڈاکٹر سید بارکلی کا کہنا ہے کہ وہ کرونا ویکسین کی منصوبانہ اور مساوی تقسیم کے اپنے عظم پر قائم ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے موز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے ہیں